ہلو ایفرمان کیا حال آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوگے تو ابھی ہم ہیں ٹرانو میں اور کچھ ایک ہفتے سے ہیں کہاں کہاں گھوم کے آ چکے ہیں نائگرہ دیکھ لیا ہے اور ڈاؤن ٹاؤن کا ایک رات کا چکر مار چکے ہیں ابھی تک بہترین جگہ ہے مطلب ونیپیک کے مقابلے تو بہت زیادہ بڑا ہے اگر آپ نے ابھی تک ٹرانو نہیں دیکھا ہے اور آپ کینیڈا کے اندر ہے تو ایک باری وزٹ کرنا ضروری ہے مجھے پہلے لگتا تھا کہ ٹرانو بہت مہنگا ہوگا پر اتنا کچھ خاص بھی نہیں اپنی سٹی کے حساب سے جسٹیفائید ہے اور کل گئے تھے ہم ینگ سٹریٹ وہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہم نے دیکھے بھانگڑا کرتے ہوئے کچھ پنجابی لوگ انڈین سانگز چل رہے ہیں سدو موسے والا سب کچھ وہاں پہ چل رہا تھا اچھی وائب تھی وہاں پہ بڑی آلگ رہا تھا اور آج دیکھتے ہیں جاتے ہیں دوبارہ ڈاؤن ٹاؤن کی طرف اور دن کے نظارے دیکھتے ہیں اور آج اس ویلوگ میں آپ کو وہ سب دکھائیں گے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک نائیگرہ کا بھی ویلوگ ساتھ میں شوٹ کریں گے شوٹ ہو چکا ہے اس کا بس اس کا ویلوگ بنا کے ڈالنا ہے وہ اس کا بعد آئے گا چلو پھر شوٹی کرتے ہیں آج کا دیکھ اور جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ یہ کچھ کیوٹ کیوٹ سے ڈوگیز ہیں ایک دو اور تیسرا ہو رہا اب آئے ہیں ہم برمٹن اور یہ ایک رسٹران ہے تندوری حویلی یہ کوئی ڈرک یاد ہے اس کے بالکل اپوسٹ میں ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اندر باہر بہت بڑے بڑے پتلے سے لگا رہے ہیں دیوالی کا محول ہے اور ابھی آئے ہیں ہم کچھ شاپنگ کرنے ہیں یہ ہے سموسا ٹیسٹ کر کے نام ہے اس کا کہتے ہیں کافی اچھی ہے پیمٹن کا یار کساب کتاب بھی الگ ہے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم کانیڈا میں آئی نہیں انڈیا میں back to basics لاسٹ ٹائم اتنا شور میں نتیل اکدار ڈلی مارکٹ پر سونا تھی اس کے بعد اب سونا اور یہاں پہ پٹاکو کی دکان نہیں دکان نے ہیں اور یہ سب صرف دیوالی کے لیے ہے تو اب چلو مٹھائی مٹھائی لے لیا ہے اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو اب شاپنگ شوپنگ کر کے گھر آ گئے ہیں اور ابھی تک پرانو میں برف تو گری نہیں ہے بات بینی پہ میں کافی کچھ ہو چکا ہے سب کچھ وایٹ ہو چکا ہے وہاں پہ اب دیکھو پرس ہو جائیں گے گھر سنو ہٹانی ہے بہت کچھ کرنا بات یہاں پہ موسم بھو بھی ایسا ہے چل کوئی پرابلم نہیں تو یہ بھی بینفیٹ ہے ایک ٹرون ہو کا ہے اور بہت کچھ جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے آگے اس کے بارے میں اور باتیں کریں گے اور دیکھتے ہیں اور آگے کیا کرتے ہیں آج کے دن اور کس طرف جاتا ہے ابھی بس شاپنگ کری ہے کھانا وانا کھایا ہے دیکھو اندھیرہ پڑی گیا ہے پانچ وجہ ہی اندھیرہ پڑ جاتا ہے اور یہ آگے ہیں ہمارے لب بھائی ساپ ٹھیک ہے ہم ان کے گھر پہ آیا ہے ملنے کے لئے یہاں پہ کچھ سات سے آٹھ سال سے ٹرونٹو میں ہی رہے ہیں ساری جانکاری ہیں ان کو گاڑیوں کے وشششے ہیں ٹھیک ہے تو کافی جانکاری رکھتے ہیں یہاں پہ کافیوں کو گاڑیاں دلوائیں انہوں نے کام گاڑیاں سے ریلیٹی ہی ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیل پچیس کرتے ہیں آپ بتائیں گے آپ نے بارے میں کچھ لفریت سنگی آپ ہی بتا دو یہ ٹرکر ہیں یہاں پہ تو اگر آپ کو ٹرکر کے بارے میں کچھ اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیں اور ان کا انٹرویو لیں گے پجیا 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 پچ کے پڑے اگے لے جو لے جو لے جو ہاتھ سمیں پٹھاکے تاس شوٹ آلا لے لے لو تی آلا لے لو سوہ شوٹ آلا پٹھاکا بہت سستے لیڈتے آجوں مہین دن آجوں نہ لیں پٹھاکے تو نے برامٹن پر دوبارہ کچھ کھانے پھر سے تو سوچے اب کل صبح جائیں گے سینڈ ڈاور چڑھنے کے لیے اور ابھی برامٹن آیا کھانے کے لیے تو یہ کچھ نظارہ سا آپ دیکھیں رہے ہو سنی رہے ہو یہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو انڈیا پلاس ہے یہاں پہ ہاں جی تو کل رات کو ریشٹرون ہوپنگ کرنے کے بعد ہم گھر آئے اس کے بعد کارڈز وارڈز کھیلے کافی کچھ دیکھا برامٹن میں آپ کو بھی دکھایا ڈاون ٹون نہیں جا پایا کیونکہ اس طرف جام تھا آج ہے دیوالی اور آج دیکھتے ہیں آج کسا محول رہتا ہے ابھی کرتے ہیں اس بلوگ کو یہی پہ کھتم اور دیکھتے ہیں آج کس طریقے سے جاتا ہے کیونکہ کل میری فلائٹ ہے وہ پس جانا ہے مجھے وینیپیگ اور رہی بات ٹرانو کی تو یہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ الگ لگا ہوتا تھا فوڈ انڈین فوڈ کی بھمار ہے پوپلیشن کی کوئی کمی نہیں ہے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو جی صد کے آؤ یہاں پہ آپ کو کلائنس کی کمی نہیں ملے گی اور ہم انالیسز کریں گے اپنی انالیسز والی ویڈیو میں جس کے اندر ہم بات کریں گے وینیپیگ اور ٹرانو کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے کیا آپ کو آپ کیا بینیفٹس لے سکتے ہیں ٹرانو میں آکے اور آپ کو کیا لقصان ہو سکتے ہیں ان سب چیزیں کے بارے بات کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انالیسز والی اور امید کرتا آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا تل دن ٹیک کیا گوڈ دے گوڈ نائٹ با بای موسیقی